جماعت کی امامت کی مگر سامنے رکھا زہر کو کتنی بلندی زہر کو ملی کتنا کمال زہر کو ملا زہر نے آواز دی مولا نماز شروع کیجئے مولا نماز شروع کیجئے اگر کوئی تیر آتا تھا زہر اپنے سینے پر لیتے تھے ارے جو بھی تیر آتا تھا زہر اپنے سینے پر لیتے ہیں جو بھی تیر آتا ہے زہر اپنا سینے پیش کرتے ہیں ایک مردوہ نماز دیمام نے تمام کی زہر نے آواز دی مولا نماز آپ نے پڑھائی زیارت میں پڑھاؤں گا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ زہر مبارک ہو زہر مبارک ہو حسین نے نماز زہر تمام کی مگر میں کہنا چاہتا ہوں زہر آجا اب حسین آخری سجدے کی تیاریاں کر رہے اب کون آئے گا کون تیر اپنے سینے پر لے گا ارے کوئی نہ تھا کہ حسین سجدے کی تیاریاں کر رہے ہیں ایک مرتبہ آواز دی برہر کہا ہو مسلم امنی آسجا کہا ہو اے حیبی بیمیاز مظاہر اٹھو اے زہر تم کہا ہو جب کوئی آواز نہیں آئی اس کے بعد آواز دی اے 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 اپنے امیر علم اب باس کہا ہو میری کمر ٹوٹ چکی ہے اے اکبر کہا ہو میری آنکھوں کی بینہ ہی جا چکی ہے ارے جب کوئی نہیں آئے جب کسی نے جواب نہیں دیا حسین نے آواز دیا ابتال سوا ویعفر حسین الحجا اے میرے شیروں اے میرے بہادروں مالی انا دیکم ولا تجیبون مجھا ہی کیا ہو گیا میں تم کو پکارتا ہوں تم جواب بھی تم جواب بھی نہیں دیتے تم جواب بھی نہیں دے جواب تو دو مگر کسی نے جواب کون دے گا اللہ اکبر عزیز و شہدہ کے لاشیں اٹھتے تھے گرتے تھے تڑپتے تھے آواز مولا موت حائل ہے مگر یہ آواز جب حسین نے بلند کی مگر خیمے سے ایک مرتبہ جناب زینب نے سنا اور نے چادر ڈال دی اور خیمے کے باہر آئے میرے بھئیہ علی اکبر کہاں آنیں گے بھئیہ عباس کیسے آ سکتے ہیں شہدہ تو کارڈے جا چکے ہیں آو بھئیہ میں سوار کر دوں گی اور میں سوار کر دوں گی مجھے ایک مرتبہ جناب حسین نے زینب کی طرف بہن واپس جائر جائی واپس جائر مگر زینب میری وسیعت ہے کہا بھئیہ فروائیے کیا ہے کہا زینب دو باتوں کی وسیعت ایک وسیعت یہ ہے لا تمسی جی فی صلاة اللہل مجھے نماز شب میں بھولنے جانا مجھے نماز شب میں بھولنے جانا یہ ایک وسیعت ہے اور دوسری وسیعت یہ ہے زینب ابھی تک میں بڑا تھا آپ روتی تھی میں سمجھاتا تھا اب میں نہیں رہوں گا اب تو سکینہ روئے گی اب رباب روئے گی اب لیلہ روئے گی سب کو سمجھانا سب کو تسلی و تشفی دینا بس عزیزو ایک مرتبہ حسین روانہ ہوئے ارے زینب خیمے میں آگئی جیسے زینب خیمے میں آگئی حسین روانہ ہوگئے اللہ اکبر ایک مرتبہ جناب زینب کے کانوں میں آواز آئی علاہ کو جلل حسین بکربلا ارے حسین زباہ کہیں کیے گئے جناب زینب سیدو ساجدن کی پاس آگئی بیٹا اٹھو کربلا میں زلزلہ آ رہا ہے اللہ اکبر بس دو فقر اور آپ کی زحمت تمام ارے خیمے بھی جل گئے ارے حسین کا سر نیزے پر بلند ہو گیا سب جل گئے خیمے جل گئے اب کچھ نہیں جناب زینب نے سب کو جمع کیا بی بیوں کو بچوں کو سمجھاتی ہے اللہ اکبر تسلی دیتی ہے اور ان کا دل بہلاتی ہے مگر ایک مرتبہ جناب زینب کو یاد آگیا کہ بھئیہ نے کہا تھا بہن زینب مجھے نماز شب میں بھول نہ جانا بس یہ سننا تھا زینب کے آواز دی اکبر آ جاؤ تمہاری پھوپی نماز شب پڑھنا چاہتی ہے مگر کون آئے گا اب باس کہاں آئے گا ارے جب کوئی نہیں آیا ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دی میرے رب میں تیرے سامنے سجدہ کرنا چاہتی ہوں مگر کوئی مددگار تو ملے جو ان معصومی کی حفاظت کرے ارے اتنا کہنا تھا ایک سوار نمودار ہوا زینب نے دیکھا سوار آ رہا ہے ارے جب جناب زینب کے لئے اکبر جدا ہوا مدد نہیں مانگی تھی جب قاسم کا لاشا پامال ہوا تھا مدد نہیں مانگی مگر جب مسلح بچھانا چاہا نماز شب پڑھنا چاہا مدد مانگی اب نمودار ہوا سوار زینب آگے پڑھ گئی ارے لجا میں فرس پر ہاتھ ڈال دیا اے سوار واپس جا میرے چھوٹے چھوٹے بچے سو رہے یہ پیاسے بلک بلک کے سو گئے ہیں اب اگر آنا ہے سبو کو آ جانا مگر سوار کو نہ رکنا تھا نہ رکا زینب نے لجا میں فرس پر ہاتھ ڈالا اے سوار کیا سمجھتا ہے کیا میں بیکس ہوں کیا میں کمزور ہوں میں نجف کا روح کروں گی ارے اتنا کہنا تھا سوار نے نکاب اٹھائی ہے بیٹی زینب علی آیا ہے زینب علی آیا ہے پڑھو نماز شب نماز شب پڑھو بس میں نے زحمت تمام کی یہاں مدد کی علی نے نماز شب پڑھی جناب زینب نے سلات اللہ لدہ کیا جناب زینب نے علی نے مدد کی مگر دوسری وسیعت تھی زینب تم نہ رونا جو روئے اس کو سمجھانا جو روئے اس کو سمجھانا اس لئے زینب نے بڑے سبر سے کام لیا بڑے سبر سے کام لیا اگر کوئی بی بی روتی تھی زینب سمجھاتی تھی اگر سکینہ روتی تھی زینب سمجھاتی تھی مگر عزیزان گرہ میں جب لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا ایک مرتبہ زینب نے سوچا کہ میں تو رو نہ سکی ابھی تک جو روتا تھا میں اس کو سمجھاتا تھا اس لئے میں بزرگ تھی اللہ اکبر ارے رات کا وقت ہے جناب زینب نے ذر پر چادر ڈال دی ایک مرتبہ اپنے امہ کے قبر کے پاس گئی امہ نکل جا میں اپنے بھئیہ کا ماتم کرنا چاہتی ہوں میں اپنے بھئیہ کو رونا چاہتی ہوں امہ مجھے تسلی دو مجھے تشفید ہو اسلام علی الحسین وعلا علیہ بن الحسین وعلا علیہ بن الحسین وعلا صاحب الحسین معبودہ تجھے واسطہ ہے زینب کی اسیری کا پروردگار ان آسوں کو روما علیہ السیدہ میں جگہ دے دے نا پروردگار جو محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے دلوں کو محمد و آل محمد کے نور سے منور فرماؤں پروردگارہ جو بیمار ہیں ان کو صفح شبائع آجر انعیت فرماؤں پروردگار جو سفر حج بہت اللہ چاہتے ہیں زیارتیں چاہتے ہیں پروردگار جو مشتاقی مشتاق ہیں حج زیارت کے پروردگار ہم سب کون کے ساتھ حج زیارت سے مشرف فرماؤں پروردگار جو ہمارے نوجوان بھی روزگار ہیں ان کو باعزت روزگار انعیت فرماؤں حیال علال روزی کا مانی کی توفیق انعیت فرماؤں پروردگار آجر کے بہت روزی ہے جن کے روزگار ہیں پروردگار ان کو برکت سے انعیت فرماؤں جو ہمارے بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں کالجمعہ انیورسٹی میں امتحان آت دے رہے ہیں پروردگار ان کو ہر امتحان میں پروردگار جوہ محمد والے محمد جو دشمنان اسلام اسلام کے خلاف ساجز کر رہے ہیں پروردگار اگر قابلی ہدایت ہے ان کو ہدایت سے مشرف فرماؤں اگر قابلی ہدایت ہے ان کے شر سے اسلام کو محفوظ رکھنا ان کے شر سے علماء ربانیوں کو محفوظ رکھنا ان کے ساجزوں سے ہمارے علماء دین مراجعہ آیات اسلام کو محفوظ رکھنا پروردگار جمیس آداد مومنی مومنات حضرت آدم سے لے کیا جو دنیا سے چلے گئے پروردگار ہمارے استاد سرکار زفر الملت ہمارے والدن اور ہم حضار کے عروا سب کی قبور کو منور فرماؤں سب کی روحوں کو مسرور فرماؤں پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تاجل فرماؤں اور ہم کے انہوں کو ان کے ناصر مشامل فرماؤں وحق زہرہ وعبیہ وعالیہ وعالیہ وحسینہ وحسینہ موسیقا موسیقا السلام علیکم ابن فاطمت الزائرہ سیدہ کنی سائران السلام علیکم اعلا جدک وغیق السلام علیکم اعلا امک وغیق السلام علیکم الرئیمت المعصوم بنیق السلام علیکم سعداد موالی جمیع ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا شمشد زہا السلام علیکم یا فدر الدجا سلطانیہ والحسن علی ابن موسیٰ ایوہ الرزا راضی والقدر والقضا علیکم تحییت والسلام سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم فی الاخرت شفاتکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب نصر والزمان علمان 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 من فتن تلزمان السلام علیکم یا شریق القرآن السلام علیکم یا خلیفت و غرمان السلام علیکم یا مظہر الیمان السلام علیکم یا امامی سوالجان سیدی حجل اللہ تعالی وبرکاتہ سلام علیکم یا مخرجک و جہورک و جعل من انصارک و آوان ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم یا مخرجک سواللہ وبرکاتہ موسیقی